موسیقی 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 تو دیس روئنٹس ہمارا پیج یہاں پر create ہو چکا ہے اب میں وہ image یہاں پر شامل کرنا چاہتا ہوں تو میں google پر جاتا ہوں یہاں پر اور اس image پر click کرتا ہوں ایسا کرنے پر actually وہ website open ہو جائے گی جہاں پر یہ image استعمال ہوا ہے آپ دیکھیں یہ image یہاں پر use ہو رہا ہے اگر میں اس پر click کرتا ہوں تو یہ actually میں view image کے اگر link پر click کروں right click کر کے تو یہ دیکھیں image میرے پاس appear ہو گیا اور آپ top پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ پورا کا پورا url ہے جو کہ اس image کو display کروانے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے تو میں اگر یہاں پر right click کروں اور right click کرنے کے بعد copy image location پر click کر دوں اور میں اپنے new page میں جاتا ہوں اور یہاں ایک new block add کرتا ہوں image کو select کرتا ہوں اور insert from url کے option کو select کرنے کے بعد میں paste کر دیتا ہوں وہ link جو میں نے copy کیا تھا اور پھر apply کرتا ہوں اور دیکھئے یہ image یہاں پر display ہونے لگا اب اگر میں اس page کو preview کروں تو definitely front end پر بھی مجھے یہ image دکھائی دے رہا ہوگا تو dear students اسی چیز کا نام hot linking ہے کہ image یا different files کسی اور کی website پر موجود ہیں کسی اور کی hosting میں موجود ہیں اور ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں اپنی websites کے اندر hot linking کس طرح سے problem create کرتی ہے definitely آپ نے اگر hot linking disable نہ کی تو آپ کی جو contents ہیں آپ کے images یا آپ کی ہو سکتا ہے videos ہوں end ممکن ہے آپ کی audio files ہوں یا animations ہوں وہ کوئی اور شخص use کر رہا ہوگا اور اس میں زیادہ پریشانی کی بات یہ کہ جو شخص استعمال کر رہا ہے وہ آپ ہی کی bandwidth use کر رہا ہے means اس کی website پر جتنی بھی traffic آئے گی اس کی اپنی bandwidth consume نہیں ہوگی بلکہ آپ کی bandwidth consume ہوگی کیونکہ یہ image actually hosted ہے آپ کی website پر تو اس چیز کو ہم hot linking کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ hot linking کو ہم disable کس طرح سے کرتے ہیں اس کے لئے disturbance آپ کو اپنے control panel میں جانا ہوگا اور control panel میں جا کے آپ file manager کو access کیجئے اور آپ کو اس ویڈیو کی description میں ایک link ملے گا جہاں سے آپ اس file کو download کر سکتے ہیں جس کا نام ہے preventing hot linking dot text یہاں پر کچھ code موجود ہے آپ کو اس code کو simply select کرنا ہے control A کی مدد سے میں سارے code کو select کر لیتا ہوں control C کی مدد سے میں اسے copy کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنے file manager میں جاتے ہیں اور یہاں سے ہم public underscore html کو access کرتے ہیں اور یہاں پہ ہماری dot ht access file موجود ہے ہم اس پر right click کر کے edit کے option کو select کرتے ہیں dear students یہاں پر actually جب ہم اس code کو paste کریں گے تو previous ویڈیوز سے یہ تھوڑا سا مختلف اس sense پہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں اس code کو تھوڑا سا added بھی کرنا پڑے گا تو ہم سب سے top پہ جا کے یہ پورا code paste کر دیتے ہیں تو actually آپ دیکھئے کہ اس میں دو methods استعمال ہو رہے ہیں hot linking کو disable کرنے کے لیے method 1 اور method 2 method 1 میں actually آپ جن file types کی hot linking کو disable کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ان file types کی جو extensions ہیں وہ دیکھئے line number 5 میں آپ کو نظر آ رہی ہیں جیسے کہ give jpe question mark g کا مطلب کیا ہے کہ jpegb اور jpgb protect ہو جائیں گی اس کے بعد png ہے اگر آپ مزید formats add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک vertical bar add کیجئے اور اس کے بعد for example pdf کو آپ protect کرنا چاہتے ہیں تو pdf آپ نے add کر دیا اگر آپ کی website پہ کوئی zip files پڑی ہوئی ہیں آپ انہیں protect کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ zip بھی add کر دیجئے اگر rar files موجود ہیں تو rar کی بھی آپ یہاں پر file type add کر دیجئے اس کے بعد یہ students یہاں پر دیکھئے آپ کو example.com لکھاوا نظر آ رہا ہے تو example کی جگہ آپ نے type کرنا ہے اپنی website کا address جو کہ ہے sidraarchitect or .com اگر آپ کی domain.com نہیں ہے .us ہے .pk ہے یا .gov ہے تو آپ یہاں پہ domain کا tld ہے وہ change کر دیں گے اس کے بعد ہم second method کی طرف چلتے ہیں second method actually اس شخص کو damage کرنے کے لیے جو کہ hot linking کو use کرنے کی کوشش کرے گا for example آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی website پہ پڑے ہوئے کسی بھی content کو جسے آپ protect کرنا چاہتے ہیں hot linking سے اگر کوئی اور شخص اپنی website میں use کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بجائے یہ کہ وہ image یا وہ file اس کی website پہ appear ہو بلکہ آپ کا mentioned کردہ آپ کا specify کردہ کوئی particular image وہاں پر display ہو سکتا ہے for example اس image کے اندر یہ text ہو for example hot linking is illegal یا hot linking is not allowed تو آپ کیا کریں گے اس صورت میں dear students آپ نے کرنا یہ ہوگا simply یہاں پر آپ نے اپنی website کا نام mention کرنا ہے example کی جگہ for example sitra architect dot com اور پھر یہاں پر آپ نے اس image کا نام type کرنا ہے جو کہ آپ use کرنا چاہتے ہیں actually اس content کی جگہ جو کہ کوئی copy کرنے کی یا hot link کرنے کی کوشش کرے گا تو لیکن یہاں پر ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف ہماری files protect ہو جائیں تو اس صورت میں اگر آپ second method کو use نہ کرنا چاہیں تو simply اسے select کیجئے اور select کرنے کے بعد آپ delete کر دیجئے لیجئے ایسا کرنے کے بعد جب آپ save changes کے option پر کلک کریں گے اب آپ کی کوئی بھی file جو کے ان file extensions کے ساتھ ہیں وہ کوئی بھی شخص hot link نہیں کر سکتا موسیقی